اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بھائی وقاس عزیز ہم سوشیالوجی میں کلچر کا ٹاپک سٹڈی کر رہے ہیں آئے ذرا دیکھیں ہم نے کس کس ڈومین میں اس کو ڈسکس کر لیا ہے الگ الگ ویڈیوز میں میں ہر ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلچر کے ٹاپک کے اوپر میری دس یا گیارہ ویڈیوز ہوں گی اور الگ الگ ویڈیو میں ہم کلچر کو الگ الگ ڈائمینشن سے سٹڈی کریں گے دیکھیں کلچر کی ڈیفینیشن پلس اگزامپلز اس کو ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا جو میری پہلی ویڈیو تھی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ایلیمنٹس آف کلچر میری دوسری ویڈیو تھی کلچر کی اوپر ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ایلیمنٹس میں ہم نے آٹھ ایلیمنٹس کلچر کے ڈسکس کیے اس کے بعد میری تیسری ویڈیو جو تھی وہ مٹیریل کلچر اور نون مٹیریل کلچر کی اوپر تھی اب جو چوتھی ویڈیو ہے میری وہ انکلچریشن کے اوپر ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انکلچریشن ہوتا کیا ہے آجائیں جی انکلچریشن کی اوپر بڑا سمپل سا میننگ ہے انکلچریشن کا کہ پروسس آف لرننگ کلچر پروسس آف لرننگ کلچر اسے کیا ہے انکلچریشن کہتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ میں نے کلچر کی ایک دیفنیشن لکھی ہے یہاں سے یہاں تک دیکھیں کلچر کی ایک دیفنیشن لکھی ہے جس میں انکلچریشن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے ٹھیک دیفنیشن کلچر کی ہے لیکن اس کلچر کی ڈیفنیشن کے اندر ہمیں ان کلچریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھیں کلچر کیا ہے وے آف لائف ہے ایک پرٹیکولر گروپ آف پیپل کا جس میں بیہیوئرز ویلیوز سیمبلز ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور بیہیوئر ویلیوز سیمبلز کو وہ لوگ یا لینگویج کے لئے اس کو وہ لوگ کیا ہے ایکسپٹ کرتے ہیں جنرلی ویڈاوٹ ٹھنکنگ اباؤنٹ ان چیزوں کے اوپر زیادہ سوچنے سے پہلے ہی وہ ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے کلچر کے بارے میں والد آپ کو کہتا ہے کہ یہ بیہیوئر ایکسپٹیبل ہے سوسائیٹی کے اندر یا ہمارے کلچر کے اندر اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں اس کو ایکسپٹ کروں یا نہ کروں پاپا دو میڑ دے دو میں سوچ لوں اس طرح نہیں ہوتا آپ ان کو ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں ان چیزوں کو جنرلی ویڈاوٹ ٹھنکنگ اباؤنٹ بیہیوئر ہو گئے ویڈیوز ہو گئے سیمبلز ہو گئے آپ ان کو ابزرف کر رہے ہو اور ان کو کیا کر رہے ہو پک کر رہے ہو میں نے ہاتھ آگے کیا آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے یہ چیز آپ نے ویڈاوٹ ٹھنکنگ اس چیز کو آپ نے پک کیا ہے سمجھ آگئی ایکسپٹل سمجھ آئی ٹھیک اسی طرح آپ گالنگ گلوچ آپ جب بزرگ حضرات کے محفیل میں بیٹھے ہوتے ہو تو آپ گالیاں نہیں دیتے لیکن آپ جب اپنے کلوز فرنڈز کے گیدرنگ میں ہوتے ہو تو آپ گالیاں وغیرہ دیتے ہو لیکن بزرگ حضرات کی گیدرنگ میں آپ گالیاں نہیں دیتے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو بہت ہی فضول لگے ٹھیک کیوں نہیں کرتے یہ بیہیوئر آپ نے سیکھ لیا ٹھیک اس بیہیوئر کو آپ نے سیکھا ایکسپٹ کیا ویڈاوٹ ٹھنکنگ ایباوٹ ٹھن کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ آپ نے نہیں سوچا لیکن آپ بہت سی چیزیں اپنے کلچر کی کر رہے ہو جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن آپ نے انہیں ایکسپٹ کیا ہوا ہے آپ انہیں کر رہے ہو ٹھیک اب یہاں تک بات سمجھے ہی کہ آپ نے ان کو ایکسپٹ کیا ویڈاوٹ ٹھنکنگ اور دیت آر پاسٹ ایلاؤنگ بائی کمیونکیشن کمیونکیشن اور ایمیٹیشن ایمپورٹنٹ پوائٹ دیت آر پاسٹ ایلاؤنگ بائی کمیونکیشن اور ایمیٹیشن فرام ون جنریشن تو انہیر جنریشن یعنی ان کلچریشن کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں ان کلچریشن پروسس آف لرننگ کلچر اس طرح سے دو طرح سے کمیونکیشن ایمیٹیشن کمیونکیشن یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتائے یو آر ٹاٹ ہمارے کلچر میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے اور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کمیونکیشن کیا گیا یا کلچر کے فوڈ کلچر کے ڈریس کلچر کے آپ کی جو لینگویج ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اوریجن ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک دوسرا طریقہ ہے ایمیٹیشن کا کہ یوں کاپی آپ نے کاپی کرنا شروع کر دیا آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ گلے ملتے ہیں تو آپ نے بھی اس کو کاپی کیا آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو ایک سمائل پاس کرتے ہیں آپ نے کاپی کیا آپ نے دیکھا کہ جب لوگ دوسروں کو سلام کرتے ہیں تو ایک نیا طریقہ ہے کہ آپ بس ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور ادھر سینے پر رکھ دیتے ہیں کیا لیے بھائی اگرے سے صرف ایسے سر اس طرح کرتے ہیں یہ آپ نے کاپی کیا ٹھیک دوسروں کو ایمیٹیشن کرتے ہوئے آپ نے کاپی کیا تو آپ چیزوں کو کاپی بھی کرتے ہیں اور ان دو طریقوں سے کیا ہوتا ہے انکلچریشن ہوتا ہے آپ کلچر کو سیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک بات سمجھ آئی اب آگئے آئے ہیں جب آپ بچے تھے آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے تو آپ یہ دونوں چیزوں کو کر رہے تھے یہ دونوں چیزیں آپ کی لائف میں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے انکلچریشن ہو رہی تھی پروسس آف لرننگ کلچر ہو رہا تھا جب آپ بچے تھے آپ کی بات کر رہا ہوں آپ جب اپنے فیملی کے ساتھ گھر میں رہتے تھے تو آپ کے والدین نے کمیونیکیٹ کیا آپ کے ٹیچر حضرات نے آپ کو آپ کے اپنے کلچر کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کے کلچر میں ایکسپٹیبل ہیں کون سی نہیں ہیں ایکسپٹیبل ٹھیک آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کیا گیا آپ کے کلچر کے بارے میں کمیونیکیٹ کیا گیا پہلی بات دوسری امیٹیشن ہوئی آپ چیزوں کو کاپی کر رہے تھے آپ نے اپنے والدین کو دیکھا اپنے دوستوں کو دیکھا اپنے اسادزہ کو دیکھا وہاں سے آپ نے اپنے کلچر کی جو چیزیں ان کو کاپی کرنا شروع کیا پرٹیکلرلی ڈریسنگ سٹائل ہو گیا پرٹیکلرلی بولنے کا انداز ہو گیا ٹھیک تو آپ امیٹیشن کے تھرو بھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے تھرو بھی آپ کو کلچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ تو وہ سٹیج ہو گئی جب آپ بچے تھے اب آپ بڑے ہو گئے آپ کی سکالرشپ لگی چائنا کی یا آپ کی سکالرشپ لگی امریکہ کی یا آپ کی سکالرشپ لگی فرانس کی کہیں بھی لگی ہو چائنا فرانس امریکہ سپوز کریں آپ کی چائنا میں لگی آپ یہاں سے چائنا جا رہے تو وہاں پہ انکلچریشن ہوگی آپ پروسس سے گزریں گے کلچر کو لرن کرنے کے پروسس سے کمیونکیشن ہوگی وہاں کے جو چائنیز ٹیچر ہیں آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں چائنیز کلچر کے بارے میں بتائیں گے وہی بات ہوگی آپ کو بتایا جائے گا کمیونکیشن کے تھو کہ چائنیز کلچر کیسا ہے یہاں کی فیسٹیولز کیسے ہوتے ہیں یہاں کا بلیف سسٹم کیسا ہے یہاں کی لینگویج آپ نے کیسے لرن کرنی ہے ٹھیک کمیونکیشن ہوگی دوسرا جب آپ چائنا کے کلچر میں رہ رہے ہوں گے وہی پہ لوگوں کے ساتھ وہی پہ آپ کے دوست بن جائیں گے چائنیز کلچر کے تو آپ امیٹیشن کے تھو بھی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ آپ ان کی کلچر کے لوگوں کو فالو کر رہے ہوں گے کاپی کر رہے ہوں گے ان کی اگر کوئی بات یا کوئی چیز کوئی جیسچر آپ کو اچھا لگا آپ اس کو پک کریں گے کاپی کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ان کلچریشن دونوں طرح سے ہوتی ہے کمیونکیشن کے تھو بھی امیٹیشن کے تھو بھی اور ان کلچریشن کہتے ہیں پروسس آف لرننگ کلچر آرمی کلیر اب آئے ادھر ان کلچریشن تو ابھی ہو گیا اب جو اگلی ویڈیو آئے گی فیفت ویڈیو وہ ٹائپس آف نارمز کے اوپر ہوگی آج ہی اپلوڈ ہوگی ٹھیک نوٹ کر لیں اس کو تینک یو موسیقی